شامدید آپ سبھی دوستوں کا اور ایک انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ دوستو آج بات کریں گی تلاش ایپ کے بارے میں اور بات کریں گی ایڈٹ اپشن کے بارے میں جیہاں جیسے آپ کو معلوم ہے کہ بہت سے جو دوست ازرات ہیں سریور کام کر رہے ہیں اور انہیں اپنی سریور کمپلیٹ کی ہوئی ہے یا کر رہے ہیں اور کہیں پہ وائی چاند سکر کہیں پہ گلتی ہوتی ہے تو وہ ایڈٹ کا اپشن لینا چاہتے ہیں وہ ایڈٹ بھی کرتے ہیں لیکن شکریت آ رہی ہے کہ ایڈ کریں گے کیسے آپ کو ایڈٹ کا اپشن لینا ہے پھر کوئی بھی انفرمیشن چاہیے چائیلڈ انفرمیشن ہو یا ہاؤس ہولڈ انفرمیشن ہو کیسے آپ اس کو ایڈٹ کر کے اور بلکل اس کو سے بھی کر سکتے ہیں اور وہ پھر فائنلی ریفلیکٹی ہوئے ہوگی چلیے دیکھتے ہیں پریکٹیکل ڈیمو میں تو سب سے پہلے آپ اپنے فون میں جو تلاش ایپ ہے اس کو یہاں پہ کلک کر کے اوپن کریں گے اور کچھ سکنے کے بعد آپ اپنا انٹر نیم یہاں پہ انٹر یوزر نیمر پاسورڈ اگر آپ نے پہلی کیا ہے تو آپ آٹومیٹ کے لاؤگن ہو جائیں گے ورنہ آپ کو یوزر نیمر پاسورڈ ڈالنا ہوگا تو میں نے پہلی یہاں پہ یوزر نیمر پاسورڈ میں لاؤگن تھا تو آٹومیٹ کے لاؤگن دوبارہ ہو گیا یہاں پہ دوبارہ آپ کا آ رہا ہے سکول نیم یوڈائیس کو ڈشٹ کوزون اس کے بعد سٹارٹ پہ کلک کریں گے اس کے بعد ہمیں دوبارہ یہ سے آئے گا ٹوینٹی 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 ٹو نیکسٹ کے لئے جائیں گے اس کے بعد اپنا ویلیج پہ جب کلک کریں گے تو جو ہیبیٹیشن ہاپ کے سامنے ہوگی تو وہ آ جائے گے اس پہ کلک کریں گے اس کے بعد آپ کو چرن سیرویٹ بھی یہاں پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ دیکھیں نیچے تمام جو ہاؤس ہولڈز آپ آپ نے جن کی سیرویٹ مکمل کی ہے کچھ کا اپروڈ آ رہا ہے اگر کوئی پینڈنگ ہوگا وہ بھی آیا ہوگا تو جس کسی بھی ہاؤس ہولڈ کی آپ کو انفرمیشن چاہے بچے کی چاہے ہاؤس ہولڈ کی چاہے کہیں پہ بھی ڈیو ڈیٹ او بھر کے بات کریں کلاس کی بات کریں جہاں پہ آپ کو ایٹنگ کرنی ہے تو وہ کس طرح کریں گے تو یہاں پہ ہم دیکھیں گے دیکھیں گے یہاں پہ ایک ہاؤس ہولڈز نکالتا ہوں جو پینڈنگ ہے تو اس کی ب بچے کے مطلق مجھے کچھ ایٹنگ کرنا ہے تو مان لیے یہ والا میں نے گھر لے لیا ابھی پینڈنگس کا چیز ہے رائٹ سائیڈ میں آپ ہائی لیٹ بھی ہو رہا ہے کورنر پہ تین ڈوٹس میں ان پر کلک کروں گا جو میں ان پر کلک کروں گا تو یہاں پہ ایڈٹ کا آپ کے سامنے آ رہا ہے تو ایڈٹ پہ مجھے کلک کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں حالانکہ مجھے جو ان کا ہاؤس ہولڈ کا بچہ ہے یہاں پہ مان لیجئے مان لیجئے تو مجھے اس کے کلا تو اگر آپ صرف یہاں پہ بچے کیا اگر اس پہ کلک کریں گے منہ مجید پہ تو اس ہاؤس ہولڈ تو یہ پھر ساب میٹ آپ کریں گے لیکن یہ سیو نہیں ہوگا اس لئے آپ کو کیا کرنا ہے پہلے اوپا جو لکھا ہے محمد صدیق میں یہ تو اس پہ کلک کرنا ہے ہاؤس ہولڈ حالانکہ وہاں پہ آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے آپ کو صرف سٹیپس کو نیکس نیکس لینا ہے لیکن آپ کو اس کو اوپن کرنا پڑے گا تو میں پہلے اس کو اوپن کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں جیسے آپ نے پہ وان اینٹر ہاؤس ہولڈ کو وہاں سے کیونکہ مجھے یہاں پہ کچھ بھی نہیں کرنا ہے لیکن اس پروسس کو مجھے کرنا ہے تب ہی جا کے میری جو ایڈٹنگ ہے جو مجھے چینج کرنی ہے بچے کی چاہے کلاس میں چاہے وہاں پہ ڈیٹو برس میں گلتے ہوئی چاہے اس میں اور کوئی جگہ پر مجھے کہیں پہ جہاں پہ ایڈٹنگ آپ کو کرنی ہے تو ہاؤس ہولڈ انفورمیشن جو ہے وہاں پہ آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا بولنگی میں کیوں کرنگی لیکن یہ سب پہلا کمپلیٹ ہوگا ہے اس کے بعد آپ آپ بچے جو یہاں پہ دیکھیں اس پر کلک کریں گے انفورمیشن آپ ہوسولڈ کوڈ سیر نمبر اپ چائلڈ نیم اپ چائلڈ فادرس نیم کیا ہے جہاں پہ بھی مادرس نیم جہاں پہ بھی آپ کو ایڈٹنگ کرنی آپ ایڈٹنگ کر سکتے ہیں دیکھیں یہاں پہ ڈیو ڈیٹو برس بچے کار رہا ہے اگر اس میں آپ کو چینج کرنی ہے اس میں کوئی گلتی ہوئی تھی وہ آپ چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد دیکھیں جن� جو کالیج گوئی ہے تو لیکن یہاں پہ جب وہ کرتے ہیں ان کا کلاس کیا تھا تو وہ وہاں پہ انہوں نے پرسکو رکھ دیا ہے تو یہاں پہ وہ ایڈٹنگ کر سکتے ہیں اس کے بعد پھر نیکسٹ پہ جائیں گے تو یہاں پہ دیکھیں جو بھی سٹیپس ہیں تو آپ کو آرام کے ساتھ وہ مکمل کرنے اور دیکھیں یہ بھی کمپلیٹ ہو گیا جہاں پہ بھی آپ کو ایڈٹنگ کرنی ہے تو وہ آپ کریں گے پھر دوبارہ سے یہاں دیکھیں نیچے سابمیٹ بٹن ہے اس پہ آپ کلک کریں گے تو یہ والی می سٹیپ وان سے بلکل جیسے آپ نے سریوی کی تائیم سٹیپ وان سے پہلے ہاؤسولڈر نمبر دیا تھا پھر ہاؤسولڈر نیم دیا تھا اس ہیڈ اپ در فیملی کا تو اگر وہاں پہ آپ کو کوئی بھی ایڈٹنگ نہیں کرنی ہے آپ کو بچے کی جو ڈیٹیل ہے وہاں پہ آپ کو ایڈٹنگ کریں گے لیکن آپ کو سٹیپ وان جو ہے ہاؤسولڈر انفرمیشن اس میں بھی ہر ایک سٹیپ کو جانا ہوگا اگر آپ کو کہیں پہ ایڈٹنگ نہیں بھی کرنے لیکن نیک آپ کرتے جائیں گے ہر ایک سٹیپ کو پھر آپ بچے کی انفرم سٹیپ 2 پہ جائیں گے وہاں پہ جہاں پہ بھی آپ کو ایک بچہ ہے دو بچہ ہے کہیں پہ بھی ایڈٹنگ کریں گے اور لاسٹ میں ساب میٹ کریں گے اور یہ انفرمیشن یہ میسیج آپ کے سکرین پہ ڈسپیلے ہوگی اور آپ کی جو بھی چینج ہے وہ سی ہو جائے گی